نمائیں پہنے بھی بیٹھے ہیں اور آپ بھی بیٹھے ہیں میں جو اللہ کہتا ہوں نکاح بہت بڑی تقریب ہے یہاں سب کے نکاح ہے جس نے اللہ آپ پہنے ہیں باقی بھی اللہ ان سب کے نکاحوں کو با برکت فرمائے میرے دوستو نکاح وہ تقریب ہے جو اللہ نے آج پر اور آسمان پر منقذت فرمائی جا میں نکاح کے لیے ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں تو جو رسکت جب پہلا نکاح اللہ نے پڑھا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حفظ اس نکاح کا حق مہر کیا رکھا ہے شاید یہ سوال آپ کے سامنے قیلے میں تمہیں دعا رہے ہیں اس کے نکاح کا حق مہر امام عبد الرحمن السخاوی رحمت اللہ علیہ حلم و توفہ نو سو دو ہی دنی اپنی کتاب میں اس پر واضح طور پر لکھا ہے القول البدی فی السلام علی الحبیب الشفیق کے مقدمہ میں مردود ہے ہمارا آدم علیہ السلام حبہ علیہ السلام اشرو صلوات علیہ نبی ہمارے نبی پاس پر دس مرتبہ درود پڑھنے کو حکم دیا تھا اس دنیا پر ان کے نکاح کی حکمات ہوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ اب آپ بھی بات سن کر لیں اب یہ یہاں سامن بیٹ کے یہاں کب یہاں بیتا سنیوں بیس مرتبہ پڑھنے کے حکمات پورا ہو گیا بابا یہ روز شریعت میں جائے تھا یہ شریعت میں مہترین میں نہیں ہے دیکھے جہاں مال مطبخبم جائیے اس کے بعد جا کر یہاں مارضہ ہوتا ہے اچھا نکاح کتنی چیزوں کا نام ہے چھے چیزوں کا یہ جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں اور مرد بیٹھیں یہ بھی سن لیں اور انگلیوں کے یوں یاد کر لیں نکاح چھے چیزوں پر آلے ساتھویں چیز نکاح میں شامل نہیں ہے ہم نے اپنے رواج رسم رکھے ہیں نکاح کی چھے چیزوں میں دو فرض ہیں ایک واجب ہے تین سنت دو اور تین پانچ پانچ اور ایک چھے دو فرض ہیں ایک واجب ہے تین ہو گیا تین سنت ہے چھے ساتھویں چیز نہیں جو دو فرض ہیں پہلا فرض ہے ایجاب و قبول آفر اور اکسپ میں دچی دے رہا ہوں دچی دے رہا ہوں نمبر دو کم از کم دو مسلمان گوا یہ فرض ہے اس کے بغیر بھی سا رہے ہیں تیسی چیز ہے واجب وہ ہے حق مہد سورہ نمبر تینتیس سورہ پیازہ پارا نمبر بائیس اللہ فرماتے قدال ابنا ما فراغن آلے انتیز واجب تو حق مہد ہے نمبر تین ہو گیا اور تین سنت ہے نمبر ایک سنت خطبہ이나 نکا کے خطبہ پڑھنا رسول اللہ صلحات پڑھا بہ دیتے یہ سنت ہے دوسری سنت حضور الاسلام کے پاس چھوارے پڑھے ہوتے ہیں تو afros سے ایسے لوگوں پر خطور �وشی کچھوارے پرینک دیتے دیتے یہ نہیں ہے کسی سے سر میں یمارتے ہیں پیار سکھیں لوگ کہتے فتر یہ کسی سنت ہے بابا ہمارے نبی پار سے خدھت ہے ہم نے کہتے ہیں کہ مارے نہ مارے نہ مارے اور تیزری سنتیں دعوتیں بلی ہوں یہ تین سنتیں اور آج کل ہم ان چھے کو اُلڑ بیٹھے ہیں بہت مشکل ہیں آفرون اکسپٹ میں بہت مشکل سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بات ہے کہ آجابوں کو ہم از کن دو مسلمان گواہ ہیں چلو یہ تو کچھ نہ کچھ حساب سے اس طرح عمل ہو جاتا ہے یہ جو حقمار ہے نا اس میں مردوں کی بڑی سسنیاں آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے باتیں سنو میں سنا رہے ہیں یہ نہ کہنا ہماری مالا جیب کے سامنے کسی کی بیس دیر ہوئی ہے آپ ہی نے کہا ہے ہم جھلو اب سننا یہ جو حقمار کھا جاتے ہیں نا یہ اللہ کیاں پکڑے ہو رہے ہو یہ ماجب ان نے کھائی ہے اور جو معاف کرانے کے چکر میں لالچی بندہ بن جاتے ہیں وہ بھی ذرا سنیں آجی معاف کر تو جی معاف کیا یوں معاف نہیں ہوتا اس سے بتہ نہیں ہے میری ملکیت کیا ہے اور اس کا معاملہ کیا ہے اور ایسے مان کردی جو معاف توڑی ہوتے یہ تو وہی ہے کہ ایک منہ بدلدری بھی کر رہا تھا اور خواتین پر غلط نظر رکھ بھی کر تھے جو تکو دکو توبہ 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 خرم کر دیکھ بھی رہا ہے دوسروں کو دعوتیں گناہ بھی دے رہی توبہ توبہ یہ وہی ہمارے معافی معافی والا چکر ہے جی معاف ہو گیا اگمار اس پیچاری کو بتے نہیں ہوتا ہمار میرا ہے کیوں اور آیا کھا ہے ہاں معاف ہوتا ہے ایک تلتیب آپ ہمار لیں اس کی ہتھیلی پر رکھ سکتے ہیں کہا جی آپ کا اکمار ہے اللہ رسول کی طرف سے آپ کا حق ہے وہ کہتے ہیں میرا حق اور اچھے رکھ آپ اس کو حق دے دیں اور اس کے بعد کہہ دیں اس کو ضائع کر اس کو استعمال دیں اس کو پھینک دیں اس کو واپس کر چاہے کسی کو دے دیں اس کی سیاہ سفیت کی توم والے آپ وہ واپس دے دیں یہ ایک بندہ کہنا کہا اگر یوں دے دیں تو وہ کبھی بھی نہیں دیں تو میں نے کہا اگر تم کیوں سامحہ سے کھا جاتے ہیں تو اس نے کہا نہیں دے گی تو اس کا حق دے دو یہ ہمار بکھانے کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھے علماء بیٹھے ہیں بندہ فاؤں دو جائے نا ہمار پھر بھی ماس نہیں ہوتا جزا کو یوسیکم اللہ فی اولادکم لزکر مستحذل انسیئین رب نے مراز کیا کام دے اور اس میں اللہ کیا فرماشی ہے پہلے دین نکالا جائے گا اور قرضوں میں پہلے بیننگ پہ کر رہے ہیں اکماری سے دے دو اگر وسیعہ دا تو سلس پہ پوری کر لو اس کے بعد دیکھیں گے آپ کس کا حصہ بلتا ہے بیوی کا حصہ تو ہو گئی ہوگا وہ دوسرا حصہ آئے گا پہلا حصہ اکمار والا دوسرا حصہ مراثت والا اگر اولاد ہے تو آٹھوان نہیں ہے تو چوتھا یہ تو اس طرح ہے میں نے ایک جگہ یہ بسنا بتایا تو ایک بندہ ہے وہ بارہ بچوں کا باپ ہے نانا دادا ہے مجھے کہنا کہ مجھے بات کی تھی جا پڑھ سے ہے وہ ان کے بیٹوں نے سمجھ لیا بھی اب پہ کوئی نہیں دیتا ان سے جیس میں آج والا پیٹے لے ان نے کہا پا جی کتنا آدمار کو مجھ سے لے لے جب ہی گھر دے لے یہ حالات ہیں میرے دوستو اکمار کھانے والے لی اکمار ادا کہتے والے تھے یہ اکمار واجد ہے اور اس کے بعد جو تین سنتوں میں پہلی سنت خطوہ ہے پھر یہ چھوارے ہیں پھر ولیمہ پر بھی ایک بات سمجھ آج کر ولیمہ جب سے یہ میرے جہاز بنے ہیں میں یہ بات کرتا اور آپ مزرین میں میرے خلاف ایک پیٹیشن باہر جیسی ہے یہ میرے جہاز میں لوگوں نے ولیمہ کر کے ولیمہ کی سنت کے رو ہی ختم کرتے ہیں ایسے ہی ہے اس کی دو تین وجہ میں ہم ادا دو نمبر ایک وجہ کیا ہے وہیں جا کے نکاح کرتے ہیں اور اسی میں روٹی کھلا دیتے ہیں یہ جو آپ نے روٹی کھلایا ہے یہ صدقہ ہے ولیمہ نہیں ہے ولیمہ ایک رات گزارنے کے بعد شب زفافوں کی یاری نہیں ہے اور آپ نے پہرے ولیمہ کر لیا شب برات سے پہرے شب برات نہیں ہوتی کیسے آپ اس کو ولیمہ کریں گے بابا یہ ولیمہ نہیں ہے ولیمہ ہے شب زفاف کے بعد ایک رات گزارنے کے بعد یہ اس خوشی کا ولیمہ ہے آپ نے کھلی کھلا دیتے ہیں اچھا حالوں میں جا کر ولیمہ کی رو ختم ہے وہ کیا ہے حدیث پاتھ میں ایک ہوتا ہے خرول ولیمہ ایک ہوتے شرول ولیمہ مشکار جند نمبر دو میں موجود ہے کتاب اور مکاہ میں خیرول ولیمہ کیا ہے جس میں غریب بھی آئیں امیر آئے خیر ہے غریب بھی آئیں اور شرول ولیمہ کیا ہے جس میں غرب آپ کو روک دیا جائے اور امیروں کو بلایا آپ کہیں گے انٹری پاس لکھاؤ کانٹ تو ہے چل جائیے اس لیے شادیاں چل بھی نہیں رہی روزانہ کوئی نہ کوئی مہنمی کے پاس حضرت میں نے یوں کہہ دیا یہ چکر کیوں ہے اس کی وجہ ہم نے مصنون طریقے پر مکاہ کیا ہے نہ مصنون ولیمہ کی ہمارے والدین کی شادیاں چل گئے آپ کے اور ہمارے والدین کی کیوں وہ مصنون طرز پر ہوئی تھی تو وہ بسر گئے گزر گئے گزر گئے آج کی شادیوں پر برکات ختم ہو گئے اس کی وجہ یہی نوز پر ہے جو ہمارے اندر پڑ گئے ان چیزوں کو ہم ختم کرتے ہیں اور پھر مکاہ میں تاخیر کرتے ہیں وہ بچی کمر تیس سال ہو گئی ہے پہتیس ہو گئی ہے بچی کمر چالیس ہوں گئی آج ہی اب شادی کمر ایک مطلب نے کہا شادی کے اندر چالیس سال سے زیادہ ہونا چاہیے میں نے کہا نبوک کے علام کے لیے چالیس سال سے زیادہ تھا تو انہوں نے نبی بڑھا رہے یا دلہ بڑھا رہے اچھے بڑھا سمجھے کیا الٹی ہے چالیس سال کمر ایک بڑھا شادی کرے گا پانچ سال کے بچے کو پینتاریس سال کمر میں اپنے بیٹے کو اٹھا کے لائے گا وہ بھی کسی صاحب اضاف عمل تھی گیا تا پانچ سال آگا لے آئے گا تو اسے کندے پہ نہیں اٹھائے گا کیوں لوگ کہیں گے ہوتا ہے ہم تب ہوتا ہے شرم کے بارے وہ بیٹے کو نہیں اٹھائے گا بابا بچپنے میں شادی کو یہ بارے گئی آپ کہیں گے میں کوئی طریقہ کروں یہی میں حدیث سامنے علماء سے پوچھ لے نا ہمارے نبی پاک کے امی اور ربوں کی شادی کسی عمر میں ہوئی حضرت آمین حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما پیغمبر کے والدین مکرمین ان کی شادی کروئی ہے حضرت عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتا اپنی ماں مبارک کر کے پیر کو مبارک پیتے ہیں اور حضرت عبداللہ فوت ہوگئے حضرت عبداللہ کی وخات کے اکمر 18 سال ہے شاید کوئی ہوں گا ایک بار پھر کہتا ہوں ہماری نبی پاک کے والد ابو کرم کے وخات کے اکمر 18 سال ہے اور امامنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وخات کے اکمر 24 سال ہے جب رسول اللہ کے عمر کدنی تھی 6 ساتھ ہوئی تھی ساتھ میں شروع تھا اس کا معنی ہے یہ دونوں 17 اور 18 ساتھ میں دیکھ کے شادی ہوئی تھی اور ہمارے 24 ساتھ میں شادی کی عمر ہوتی ہے اور نبی صاحب کی والدہ 24 سال کے اوپر میں دنیا سے گئی ہے اور دنیا کو معظیم دن فرزان دے کر گئی ہے جس کا کائنات پھر کسانی میں آپ ابو باج آئے میں کئی سفروں مہینے ہوئے آپ چھہرے درہ بہا اور آپ کو سمجھ ہے حضرت رسول اللہ کی والدہ کی قبر پیانوارات ہے کیا مراکرے کی اثرات ہے کیا وہ اتنی عمری اچھا حضرت علی جب قبطظہ اور امہ فاطحہ پر کے شادی دے گئے رسول اللہ فطروں کی باقی میٹیوں کے شادیوں دے گئے اثرات سال کے عمر میں امہ فاطحہ پر کے شادی ہیں یار میں حیران ہوں ہمارے شادیوں کے روایت پر یہ مطلب نہیں کیا کیا انتظار کرنا پڑتا ہے اجی نوکری ہوگی تو چھوکری ہوگی میں رکھے شرم کرنی چاہیے رزق اپنا بیوی خود لاتی ہے تم سے دو روڑی زیادہ نہیں پکتی گھر میں کسی بچکر میں روڑا کیا نوکریوں کا ساتھ آپ نے قید کر دیا اس ماملے کو میری جب پہنی شادی ہو رہی تھی الحمدلللہ اس وقت بہت بہت میری تین دن میری سبھی بچی پیدا ہوئی اور آج تین دن کی ہوئی ہے اللہ اس کے عمر میں پڑا کا سطاع فرمائے میں پھول ملا کر دست کیا چیک ہے میں پھلا کہہ رہا ہوں میری پہلی شادی کے بعد میری صاحب صاحبہ نے آکر پوچھوایا گھر میں اس کی نوکری کب لگے گی میری بہنوں کو کہا باز ہے کہا تو یہ نوکری نہیں کرے گا ساری زندگی مسجد بیٹے گا اللہ کی مسجد کی چٹائی پر بیٹ کے دیر کی خدمت کرے گا نہیں کرنی میری نوکری تو میری بہنوں کو کہا خدا رہا کر رشتہ ٹوٹ جائے میں نے کہا کہا جھوٹ کی بنیاد کے ہم نے رشتہ نہیں لینا تو یہ چلاب کی نخرے کرتے ہیں یہ اس انمیقے والے وہ سسران جھوٹ بول کے کہتے ہیں جنہوں پہ لگ جائے گی لگ جائے گی پھر ساری زندگی لوگ پہ نہیں لگتی اور خواری چل رہی ہوتی تو جھوٹ بولنے کیا در ہوتے ہیں سچ بول کے پاس چلا لیں میرے دوستو یہ یاد رکھنا وہ رسک اپنا خود لے کراتی ہے اور اللہ نے ہمارے رسک بڑھایا رسک اپنے سامنے اور پھر بچی کی پیدائش پہ دبل رسک بڑھتا ہے یہ ذہن میں رکھنا بچی کی پیدائش پہ لوگ پہ اچھے سے سکنگوں کر لیتے ہیں شرم کرو ترصیب قرآنی جو ہے نا اولاد کی وہ بچی سے شروع ہوتی ہے یاہو علیمیہ شاہ ذکور نہیں ہے یاہو بچی کی پیدائش سیدہ کبرا سیدہ زینب افضل بناتی زینب روایات میں ہوتے ہیں حضرت زینب کبرا رضی اللہ یہ رسول اللہ کی پہلی بیٹی ہے حضرت فاطمہ کی بڑی بہن ہے اور حضرت علی کی دوسری ساس ہے آپ کہیں گے کیسے جب اممہ پاتمہ پوتا نہیں لگی تھی حضرت علی کی آپ بعد میری بھانجی میری بہن زینب کی بیٹی اممہ بنت عبیل آس نے شادی کرنا اس میں میرا پرطا ہو تو جی نظر آئے وہ میرے بچوں کے بارے میں بہت مخلص ہے وہ ان کی قصد بھی ہے مساء خالہ کی بیٹی بھی ہے حضرت علی المتضی نے ان سے شادی کی ہے محمد ان کی اولاد ہیں حضرت حسن حسین کے بھائی ہیں اور یہ امام حسین کے ساتھ میدان کربلا کے شہید ہیں ان کی والدہ سیدہ امامہ ہے حضرت علی المتضی کی بیوی ہے حضرت زینب حضور کی پہلی بیٹی حضرت ساطمہ کی بہن بھی بھتی اور حضرت علی کی دوسری ساتھ بھتی بیٹی کے پہلی اور ایک ہمارے لعنت میں کہوں گا آپ لازم کر پائیں یا نہیں جہیز کے لعنت ہے جہیز کے ڈیمانڈ آگئی میں جہیز کوئی خود دے میں لینے سے میں نہیں کر رہا کہ حرام میں میں یوں نہیں کہہ رہا لیکن ڈیمانڈ کیوں کرتے ہوں آپ نے ہمیں جہیز میں یہ دینا ہے وہ غریب اپنی بچی بھی دے رہا ہے اور اپنا مال بھی تمہیں دے جس دن تمہاری بیٹی بیا ہو سے گھلی پہ جائے گی گھلی لگی تو پوچھو تمہارے دل پر کیا گزر رہی یہ پوچھو اس والد سے جس کے سینے میں فاپ دل یہ کیا جملے شروع کر دی جہیز میں یہ دے 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 سنت سے سنت دے جہیز کو لعنک کرتا تو جہیز کو سنت کہ بسم اللہ احسان ہم پہ کر یہ حوالہ دکھا دے جہیز دینا سنت ہے ہمارا حوالہ میں ترے ہاتھ چھو موگر تو چھے سے پھر گل ہونی ہے کہ اممہ فاطمہ حضور نے جہیز دیا تھا دو تکی حضی ایک چھاگر دی تھی ایک اس میں مٹکا تھا اور چکی پیسنے کے لئے دی تھی جہیز تو ثابت ہے میں نے کہ بات پوری کہتے جی ہم میں نے کہ فائر پیس ہو گیا وہ کیوں میں نے کہ حضور علیہ السلام کی بیٹی ہیں کہتے چار تو میں نے کہ جہیز ایک کو کیوں ملے اب ان کا جواب نہیں آئے گا تو میرا سوال ہے بیٹی چار جہیز ایک کو ملے اس کو حل فرمائے میرا ذہن آج تک اس طرح میں نہیں مقرائید کے کام اس میں نہیں آنا ہے بیوی کے لئے کمائے نا مقرائید کے کام تو یہ نہیں آئے گا کس کام آئے گا اور اگر وہ حقیب اس لگو غربت میں تو سو سکھتا آمن کیلئے کچھ دے دی لازم ہے پروز پر حضور پاک کی پہلی سرزادی کی شخصت ہوئی ہے بزنس من حضرت لقیت ابن عبیل حضرت عبو عبیل عبیل حضرت حضرت پیتے گھانے کے کوئی جہیز نہیں ہے جاتے ہوئے اممہ خدیجہ نے اپنے گلے سے ہار اتارا حضرت اممہ خدیجہ نے اپنی بیٹی کی گلے میں پہنا دیا چل میری بیٹی اللہ کے حوال یہ ہار باز میں انتخاب کی وہ رہائی کے سبب میں دوست دوسری دو کی شانیہ یکی ساتھ دیگری عضرت عثمان سے ہوئی ہیں حضرت کی دور سے غاز نہیں ہوئی کسی ریز گذر کر رہے ہیں کہ عثمان غنی مشہور حضرت علی المرتضی معیشت کے ناول پہ مالی لحاظ سے کمزور تھے ان کے ساتھ آون ہوئے اس لئے جہیز کے ڈیمانڈ نہیں ہو میرے ہاں ایک فیملی آئی حامد بیوی کا مسئلہ تھا راضی نامہ ہو یہ ہوا نامہ جرانہ نہیں بہتھے مسئلہ پتہ صرف یہ تھا بہت نے جہیز کو دے دیا محلے کی ایک خاتون آئی ہے پتہ نہیں کالی زبان والی اس نے آگر کہا یہ دو نمبر سوفے دیئے ہیں دو نمبر بیٹھ دیئے دو نمبر نکری بنائی ہے تو ان کی نندوں میں مو اتر گئے ان کی باقی جو باوج بغیر تھی ان کے مو اتر گئے انہیں نے کہ دو نمبر باق میں مان دی وہ غریب کی بیٹی بیچاری پریشان ہو گئی چار دن ہو گئے آگ آئی ہے اب وہ رو رہی ہے پیچھے بھائی گھر لے گئے پھر کیا مزیلہ ہے کہ پریشانی ہے خانہ نے کچھ کہہ دیا وہ باتوں سے بات بنتی گئی وہ لڑائی پڑ گئی وہ ختم ہونے کے معاملہ آگیا تھا وہ ہی پر جب رازی نامے میں علماء بیٹھے اور اللہ نے گھر بس گیا تو اس وقت خانہ پر ایک بات تیرے بات نے دیا کیا اس مصلوں پر میں پہلے ہاتھ خانہ کو ڈالتا تو مرد ہے تیس دیوی سبالی نہیں جاتی ہمارے تیسے دیوی سے بھلتی نہیں ہے حیات میں نہیں ہے تجھے سسر نے اپنے دل کا ٹکڑا نکال کے دیا ہے تو یہ پھر بھی مال چاہیے یار کیا جمعہ کیا معاملہ کہہ رہے تو لڑکی نے بہت جو کا دست بات اس خانہ نے کہا میرا حبو جہیز میں اگر بات آپ ہی ایئرپورٹ سے واقع مور تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب جہاز چھہتا ہے نا ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہ 3 گھنٹے پہلے آپ کیوں کھراتے ہیں اور 2 گھنٹے پہلے آپ کیوں کھراتے ہیں ڈومیسٹک سلائٹ کے لیے اب ہم وہ آیا 20 گھنٹ میں فریش ہوا ملے کر پھر چلا گیا کیوں وہ بیس سے ایک گھنٹ ٹھائے گیا تو نے کرایہ دینا پڑتا ہے ہرپورٹ تو وہ تو کلکی چیز ہے دوسرے کہ میرا باپ جہاز ہے تیرا باپ ہرپورٹ بنوائے گا عجیب بات ہیں ان باتوں پہ بیویوں پر ساتھ نڑا نہ کرو بلکہ حدیث پانکے مطابق رہو اللہ رسول نے فرمائے خیر 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 لی اہلی تم میں بہتر وہ ہے بہتر وہ ہے جو بیوی کے ساتھ بہتر ہے اور میں اپنی بیویوں کو ساتھ 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 بہتر ہوں ایک غلطی ہوگئی تو آرام فلا اتمہو علی سمیرہ وہ تمہاری بات مان جائے تو راستے نہ دھوڑا کرو جور دروازے تاکہ میں اس کو شرمی نہ کرسے پھر یہ لگی دوستو اللہ آپ کو سرات مستقیم دعفر تبارک الذین نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرہ